بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے داسمر لے کا موڈرن ڈیزائن میں تیار کردہ کر لے کے آئے ہوں جو کہ فورس سیل ہے گھر کی لوکیشن ہے سنٹرل پارک ہوسنگ سکیم ایف بلوک گھر کی ڈیمینشن ہے پین تیس بیس پین سک گھر بہت ہی خوبصور دیزائن کیا گیا ہے فرنٹل ایویشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک اور ویدر شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے گھر کا ہم مکمل طور پر وزٹ کریں گے سامنے آپ کو مین بلے وارڈ ملتی ہے تیس فٹ کا کارپٹ روڈ ہے تمام یوٹلیٹیز آپ کو یہاں پہ انسٹال ملیں گے بجلی پانی گیس لڈی ایس ہے پروو ہوسنگ سکیم ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دویلپ بلوک ہے راؤنڈ بوٹ گھر بنے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت اب ہم گھر کا اندر سے وزٹ کریں گے میں آپ کو اندر سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وزٹ کراؤں گا اور اس کی پرائس اسی ویڈیو کے درمیان شیئر کروں گا فرنڈ پہ آپ کو لون کی جگہ دی جاتی ہے جسے آپ اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کار ایم پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائل ورک کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت اس کا گیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اب اس کے کار پوچ ایریا میں ہم آ چکے ہیں کار پوچ ایریا میں نیچے ٹائل ورک اور اس کے ساتھ جو دیواروں کے اوپر بھی ٹائل ورک کیا گیا ہے سامنے خوبصورت طریقے سے فابی ایہ آلہ ربی کمات و قضیبان لکھا گیا سٹون کے ذریعے ادھر دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو آپ ایزیلی یہاں پہ تین گارڈیاں کھڑی کرنے کی سپیس ہے دس مرلہ میں پہ انتیس پہ ہی پینسٹ اس گھر کی دیمینشن ہے اور یہاں پہ آپ ایزیلی تین گارڈیاں کھڑی کر سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں گھر کے اندر کی طرف تو یہ سولیڈ ڈور ہے مین ڈور ہے سولیڈ وڈ استعمال کیا گیا پورے گھر کے ڈورس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ پہ ہمیں سیڈیاں ملتی ہیں اوپر جانے کے لیے جو کہ سیپرٹ کی گئی ہیں اور باہر سے بھی نیسیس ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ڈرائنگ روم ملتی ہے آپ یہاں سے ایزیلی سے رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوئی جیسے ہی ہم اس کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہیں سامنے آپ کو وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ملتی ہے نیچے ٹائل ورک اور اس کے ساتھ اس وال کا کام کیا گیا ہے مین دیوار کے اوپر اور اس کا سیڈنگ ڈیزائن اسے یہاں سے سیپرٹ کیا گیا ہے وڈ آل گراس کا استعمال کرتے ہوئے یہاں سے سیپرٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ٹیوی لونچ ایریہ میں چلتے ہیں یہ اس کا ٹیوی لونچ ایریہ کا ویو سامنے وال کا کام کیا گیا ہے اوپر اس کا بہت ہی خوبصورت طریقے سے سیلنگ ڈیزائن پین انسٹال یہاں پہ آپ کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کا فنوس اور سامنے آپ کو وال نیچے ٹائل ورک اور یہاں سے سیپٹریشن کی گئی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ڈرائنگ روم اور ٹیوی لونچ کو سیپرٹ کیا گیا ہے اور یہ اس کا میڈیا وال سامنے آپ کو دو بیڈ روم ملتے ہیں ایک کچن کچن میں چلتے ہیں تو کچن میں آپ دیکھ رہے ہیں کبرٹس اس کے علاوہ برنر انسٹال ہے یہاں پہ آئی ٹیڈ آپ کو یہاں پہ یہ اس کا برنر اور پر کچن ہود اس کے ساتھ آپ کو بیک دور دیا گیا ہے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ڈبل کچن ہے یہاں پہ آپ کو ملتا شاور ایریا رکھا گیا ہے یہاں پہ اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اس کے فسٹ بیڈ روم میں یہ اس کا فسٹ بیڈ روم ہے جس میں سامنے وینٹل ملتی ہے اور اس کے ساتھ ویڈیا وال اور نیچے ٹائل ورک اور اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن جس میں روپ لائٹس اور پین انسٹال ہے یہاں پہ اسی کے ساتھ اس کا اٹیچ بات وینٹی کموڈ اور اس کے ساتھ اوپر میڈر وینٹلیشن کے لئے وینڈو آئی ٹائل ورک سامنے شاور ایریا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وارٹ روپس اس روم کی دیگری بنائی گئی ہیں اندر ٹری ڈور وارٹ روپس ملتی ہیں یہاں پہ اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے ماسٹر بیڈ روم کی طرف یہ اس کا دوسرا ماسٹر بیڈ روم اور سامنے آپ کو بیڈ وال پیچھے ٹائل ورک اور اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن اور سامنے وینٹلیشن کلیف وینڈو ٹری ڈور وارٹ روپس اور ویڈیا وال یہاں پہ ملتی ہے آپ کو بہت ہی سمپل طریقے سے یہ گھڈ ڈیزائن کیا گیا ہے امپورٹڈ چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ اور وینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اوپر میرر ٹاچ میرر استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ انڈین کمبورڈ ملتا ہے اور ٹائل ورک دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے کمینیشن کے ساتھ کی گئی ہے اسی کے ساتھ گراؤنڈ فلور کا جو ویزر تھا وہ مکمل ہوا اب ہم چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی طرف یہاں پہ آپ کو دو بیڈروم ملتے ہیں فرسٹ فلور پہ آپ کو تین بیڈروم ملتے ہیں خلد پہ ایک بیڈروم یہ اس کا ورڈروم ڈیزائن کیا گیا ہے وینٹی انڈین کمبورڈ اور یہاں سے آپ سیپرٹ بھی کر سکتے ہیں دور استعمال کرتے ہوئے اسے کلوز کر کے آپ ایزیلی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں سیڈیوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک گرین ایک ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس کی لوبی پہ آ چکے ہیں فرسٹ فلور کی یہاں سے ٹیرس اور تھلڈ فلور کے لیے اسیس لے سکتے ہیں یہ اس کا ٹیرس دیزائن کیا گیا ہے ٹیرس سے آپ کو ویو دکھاتا ہوں نیچے ٹائل فلورنگ اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں واشنگ ایڈیا رکھا گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور سامنے آپ ویو دیکھ سکتے ہیں سامنے مین بولیوارڈ آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اندر کا ویو لٹی اے پروو ہوسنگ سکیم ہے یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تمام یوٹیلیٹیز ملتی ہیں بجلی پانی گیس دس مرلا میں اور اسی کے ساتھ یہ اس کے ٹی وی لانچ ایریا اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن فین انسٹال ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو تین بیڈروم ملتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ اس کا میڈیا وال اس کے کچن میں چلتے ہیں ساب سے پہلے کچن میں آپ دیکھ رہے ہیں کبرٹس اس کی نیچے ٹائل اور سامنے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بی کچن ہود انسٹال ہونے والا یہاں پہ سامنے اس کا اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن یہ اس کا ماسٹر بیڈروم اور یہ نیچے ٹائل فلورنگ اور میڈیا وال وینٹیلیشن کے لیے وینڈو یہ وال کا کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ وارڈروپ آپ دیکھ سکتے ہیں پورڈ ڈور وارڈروپ جہاں پہ رکھی گئی ہیں اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن پین انسٹال ہے اور یہاں پہ اس کا اٹیچ بات بہت ہی نفیس طریقے سے یہ گھر ڈیزائن کیا گیا ہے ہر چیز کلر کمینیشن بہت ہی خوبصورت اور اچھا رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کا اٹیچ بات دیکھ رہے ہیں وینٹی کموڈ انسٹال ہے یہاں پہ آپ کو پھر قریباً تمام برینڈڈ چیزیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی بیلڈر بہت ہی اچھا ہے اس نے پہلے بھی بہت سے خوبصورت گھر بنائی ہے اس کے زیادہ تر جو پرزیکٹ ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں جس میں ڈی ایچے اور جو بیہر یا ٹون میں یہ زیادہ تر گھر بنائی ہے تو یہ ان کے پرزیکٹ ہیں بڑے بڑے اور یہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دوسرا بیڈ روم جس میں ہوت ڈور یہاں پہ وارڈ روپ ملتی ہیں اور یہ اس کا آٹیچ بات جس میں لیکٹر میلر کا استعمال کیا گیا انجین کموڈ اور سامنے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ملتی ہے اوپر اس کا سیلنگ کے پرزائیں جیسا کمرشل مارکٹ سے بلکل قریب ہے مین کمرشل مارکٹ آپ کو بلکل ہی قریب ملتی ہے میڈیکل کالیج پانچ سو کنال کا پارک اور اس کے علاوہ آس پیٹل سکول یہاں پہ آپ کو بلکل قریب ملتی ہیں تمام جو زندگی قولیات ہے آپ کو بلکل ہی بیس کر کے ملتی ہیں یہ تھلڈ بیڈروم جس کا آپ نے وزر کیا اور وینٹی اور یہاں پہ میرر کا استعمال کیا گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اور اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھیں گے نیچے ٹائل ورک اور نیچے ٹائل ورک یہ دیکھیں بیڈروم پانچ مللہ سے لے دس مللہ ایک کنال دو کنال کے گھر ہمارے پاس وینیبل ہیں سیل کے لیے گھر کی بات کریں تو دو کروڑ پچاس لاکھ روپے گھر کی ڈیمانڈ ہے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے گھر کی ڈیمانڈ ہے جس میں نیچے ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ریکوائرمنٹ ہو تو آپ کال کے ذریعے اپنی ریکوائرمنٹ لے سکتے ہیں اور انفرمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ